موسیقی آج ہمارے ملک میں نہ کوئی گاندی ہے نہ کوئی امبیٹ کر ہے نہ مولانا عبوالکالا مازاد کی طرح شخصیتیں ہیں مگر ہمارا یہاں پر جمع ہونا نہ صرف ہم ان کو خراج اقیدج پیش کرتے ہیں بلکہ ہم کو ان طاقتوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے بھارت کو اس ملک کو انگریزوں سے اس لیے آزاد کروایا تھا کہ یہ ملک ہمیشہ سیکلر رہے گا ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں رہے گا بھارت دنیا کا ایک واحد ملک ہے جو تمام مذہب کو مانتا ہے اور جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی مانتا ہے یہ خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ ہندوستان میں بھارت میں تمام مذہب کو ان کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا پورا اختیار دیا جائے گا مگر آج کی یہ نریندر موڑی کی حکومت ہمارے مجاہدینِ آزادی کی ان خربانیوں کو رائے گا اور ناکارہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اسی لئے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں یہاں پر ہمارا جمع ہونا یہ صرف مجمع مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ مجمع صرف ہندووں کا یا دلیت یا ہمارے بی سی بھائیوں کا مجمع نہیں ہے بلکہ الحمدللہ نظام آباد کی سرزمین پر آج کا یہ ہتجاجی جلسہ ان ہندوستان اور بھارت کے لوگوں کا ہے جو بھارت کو اس ملک کو گاندی اور امبیٹکر کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کو گولوال کر اور رسس کی آئیڈیالوجی میں رنگ تیوے دیکھنا نہیں چاہتے اس لئے میں منتظمینِ جلسہ کو مبارک بات دیتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کا جو آج کے جلسے میں شرکت کر کے نہ صرف آپ نے سٹیزن ایمنمنٹ ایک کے قانون کے خلاف اپنا ہتجاج جرس کروایا بلکہ نظام آباد کی اس مبارک سرزمین سے ہم یہاں سے جو آواز لگا رہے مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے اور بھارت کے کونے کونے تک آپ کی اور ہماری آواز پہنچے گی اور یقیناً جو ہندوستان میں بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں جو لوگ ابھی بھی خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے یقیناً مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پورے وطن عزیز میں جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس احتجاج کی بنیاد پر جن کی آنکھیں ابھی بند ہیں جن کے دل خاموش ہیں جن کا ضمیر ابھی بیدار نہیں ہوا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو ہندوستان کی تاریخ میں جنگ آزادی کے بعد آج ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ تاریخ تم کو یاد رکھے گی جنہوں نے اس کالے خانون کے خلاف احتجاج کیا اور یقیناً جو لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں میں آپ کو ورک بات دیتا ہوں اس لیے کہ آپ کز اور ہمارا ضمیر زندہ ہے ہم مختلف سیاسی پارٹی سے بابستہ ہیں چاہے کوئی منلس کہو چاہے کوئی ٹی آر ایس کہو چاہے کوئی کمونیس پارٹی کہو چاہے کوئی اور پارٹی کہو مگر ہمارا یہاں پر جمع ہونا اس لیے ہے کہ ہم اپنی سیاسی بابستگیوں سے اٹھ کر وطن عزیز بھارت کو بچانے کیلئے جمع ہوئے ہیں میں آپ کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں اور جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی اور زندہوں کا مثال بنو مردوں کی طرح خاموش مت بنو اللہ نے تم کو دیماغ دی آنکھیں دی اس کو استعمال کرو اور دیکھو اس ملک کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میری عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے سامنے ہمارے بھارت کے آئین کا جو پریامبل ہے میں پڑھوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام میرے ساتھ ایک آواز میں اس بھارت کے کانسٹوشن کے پریامبل کو آپ کو پڑھنا پڑے گا میرے ساتھ تاکہ ہم جب یہ پڑھیں گے تو ہندوستائن کے وزیر آزور امید شاہ کو معلوم ہوگا کہ سمیدان کی فاضت ہم کر رہے ہیں اور سمیدان کو نقصان آپ پہنچا رہے ہیں میرے عزیز دوستو میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریے کہ ہم بھارت کی عوام مطانق اور سنجدیگی سے عظم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مختدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوری بنائیں گے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں گے انصاف سماجی معاشی اور سیاسی آزادی خیال اظہار اخیدہ دین اور عبادت مساوات باعتبار حیثیت اور مواقع اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو یہ اردو میں ہم پڑھ لیے اب یہ آر ایس ایس کے لوگ بولیں گے انہوں اردو میں پڑھیں کیونکہ آر ایس ایس کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا نووت سال تک چڑی پہنے اب پہنٹ پہن رہے بچہ بڑا ہو گیا اب میں انگریزی میں پڑھتا ہوں وہی پریامبل کو آپ پڑھئے ہی پڑھتا ہوں بڑھتا ہوں بڑھتا ہوں بڑھتا ہوں بڑھتا ہے بڑھتا ہوں بڑھتا ہوں بڑھتا ہوں بڑھتا ہے توڑھتا ہوں بڑھتا ہوںètres inhau ڈیٹیء توڑھتا ہوں En Education assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation یہ آج اور آپ ہم نے دوبارہ بھارت کی آئین اور سمیدان کی روح کو پڑا اس سے اندازہ سب کو کرنا چاہیے کہ کس راہ پر ہمارے ملک کو وزیراعظم در اندر موڈی لے کر جا رہے ہیں موسیقی